آج جو قرارداد آئی ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بھی پی ٹی آئی کو بھی شامل کیا جائے وہ بھی اس قرارداد میں شامل ہے جناب سپیکر صاحب پی ٹی آئی کا ایک ممبر اس میں شامل ہے قرارداد سوری پی ٹی آئی کا نام شامل ہے اس قرارداد تینکیو جناب سپیکر صاحب آج ہم جس موضوع پہ وہ زیادہ بہتر ہوگا میرے خیال میں ایڈوکیٹ صاحب نے بہتر پروپوزل دی ہے آج ستر سال کے بعد پھر پورا پاکستان سرپا استجاہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے وہ کشمیری بھائی جو چودہ اگس سنو سو سنٹالیس وہ ہم سے جدا کر دئیے گئے اور بدقسمتی سے ہمارے پڑوسی ملک نے ان پہ بزور شمشیر قبضہ کیا اور یہ مدہ لے کے ہم اقوام متحدہ گئے اور وہاں ایک قرارداد پاس ہوئی مگر افسوس ہے کہ اس پر آج تک عمل نہیں ہو سکا پچھلے سال آجی کے دن نرندر فاشس نرندر موڈی جیسے شخص نے اسمبلی میں ہندوستان کی اسمبلی میں قرارداد پاس کی اور کشمیر کی ایک جو جداغانہ حیثیت تھی جو اقوام متحدہ بھی اس کو تسلیم کر چکی تھی اور خود ہندوستان کی اسمبلی نے بھی اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا اس کو ختم کر کے اس کو ہندوستان کا ایک حصہ بنا دیا گیا یہ انگریزی کے لفظ ہے might is right جس کا زور ہے وہی طاقتوار ہے آج ہم پورے پاکستان خاص طور پر بلوستان اسمبلی جیسے ایڈوکیٹس صاحب نے کہا سکردن صاحب نے ہم ساری جماعتیں متفقہ طور پر یہ چاہتے ہیں کہ قرارداد پاس ہو اور ہمارے جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کو ایک میسج جائے کہ پورے پاکستان کے ساتھ بلوستان کے لوگ بھی ہمارے اس جدو جہد میں ہمارے ساتھ ہیں ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جو کشمیری بھائی جس صورتال سے کشمیر میں گزر رہے ہیں یہ دنیا کے بہت کم حصوں میں ایسا ہو رہا ہے یہ ہے حقیقت کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں پر جبر ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے نائنصافی ہو رہی ہے مگر اس میں کشمیر بھی ایک سرزمین ہے وہاں کے لوگ ہیں جن کے رائٹس بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ آج تک یونائٹ یونائٹڈ نیشن نے اس پہ کوئی دوبارہ کوئی قرارداد کوئی ایسی ڈسکیشن نہیں کروائی جس سے انڈیا کو ایک میسج جاتا کہ پوری دنیا اس کے ان مظالم کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی اور اس کو ایک ظالم اور غاصب دیکھتی ہے مگر میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اور یہ اعزاز جا رہا ہے پی ٹی آئی کو پاکستان تحریک انصاف کو کہ ہمارے پرائم نیسٹر نے جا کے اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کے کشمیر کی بات کی اس وقت جب ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی تو ہمارے سٹنگ پرائم نیسٹر اقوام متحدہ میں گئے بات کی مگر کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا یہ صرف پی ٹی آئے اور اس کے پرائم نیسٹر کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ ایک ایسے ایشو کو جو پوری دنیا میں ڈیڈ ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا کہیں اس پہ ڈسکشن نہیں ہو رہی تھی آج ہر پلیٹ فارم پہ اس کو اٹھایا گیا اور پوری دنیا کے اندر اس کو الائف کیا گیا اس کو زندہ کیا گیا اور ہم کچھ دوستوں کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ بہت سارے حکومتیں بھی آئیں کمیٹییں بھی بنیں کشمیر کمیٹی بھی بنیں اس کے بھی ہوئے مگر وہ صرف پاکستان کی چند اخبار اور اس کی سٹیٹمنٹس کے علاوہ دنیا میں کہیں اس کو آواز نہیں اٹھائی گئی یہ اعزاز بھی موجودہ قومی حکومت کو پی ٹی آئی کی حکومت کو جاتا ہے اور پرائم نیسٹر کو جاتا ہے اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی اس اشیو کو لے کے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ ہر ادارے ہر ملک کے پاس جائے گی اور انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ کشمیر آزاد ایک ملک بنے گا اور پاکستان کا حصہ بنے گا اور ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پوری دنیا میں جو مظلوم لوگ ہیں جن کا استحصال ہو رہا ہے جن کی سرزمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے جن کے وسائلوں کو لوٹا جا رہا ہے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بلوستان کے عوام ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن یوم تشکر ہم اسی اسمبلی میں بنائیں گے جس دن کشمیر آزاد ہوگا